اعوذ باللہ من الشتمع العلیم الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والایال انعشر ہر طرح کی تعریف و توصیف بزرگی بڑائی کبریائی حمد و صنع اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور دیبا ہے جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا بے شک وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رادق ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام امیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول تاجدارِ بتحا امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی بنایا اللہمہ صلی علیہ محمد و لعالی محمد محترم حاضرین بزرگوں دینی و ملی بھائیوں پردانشین خواتنِ اسلام میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے صورت الفجر کی آیت نمبر ایک اور دو کی تلاوت کی ہے انشاءاللہ آج کے جمعے کی خطبے کا موضوع ذو الحجہ کے فضائل اور اس کے عامال محترم سامین عزیز بھائیوں دو چار دنوں کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے ذو الحجہ کا ذو الحجہ اگر چاند نظر آ گیا تو انیس تاریخ سے شروع ہو جائے گا یہ جو پہلا اشرا ہے ذو الحجہ کا اس کی بڑی سذیلت ہے بڑی اہمیت ہے اس میں کیے گئے عامال کی اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے بڑا عجر و ثواب دیتا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الفجر میں قسم کھائی والفجر والا یالن آشرا اور قسم ہے مجھے فجر کی اور دس راتوں کی جمہور علماء نے ان دس راتوں سے اشرا ذو الحجہ کے دس دن مراد لی گئے اللہ رب العالمین جب کسی خاص بات کو بندوں تک پہنچاتا ہے تو تاقیدن اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اور اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھالے تو اس کی اہمیت کیلئے ہی کارتی ہے کہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائیتا ہے ہماری اور آپ کی پیدائش کے مقصد اللہ رب العالمین نے صرف کہا صرف و صرف عبادت کیلئے پیدا کیا سورة زہریات میں اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والعنس وما خلقت الجن والعنس الا لیاعبدون ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ عبادت کیا عبادت اللہ رب العالمین کی ہم پوری زندگی کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے کچھ ایام کچھ راتیں کچھ اشرے بتا رکھے ہیں جن میں کیے گئے عامال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ اشرہ دلہجہ کا جو آنے والا ہے اس کی بڑی فضلت بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کی اور دس راتوں کی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ابن حبان کی روایت ہے دنیا کے سارے ایام دنیا کے سارے دن کے مقابلے میں یہ دس ایام جو ہیں یہ دس دن جو ہیں یعنی اشرہ دلہجہ جو ہے یہ سب سے افضل ہیں آپ سے استثار کیا گیا آپ سے پوچھا گیا کیا یہ دن اتنے افضل ہیں کہ کوئی اگر اللہ کے راستے میں فی سبی اللہ جہاد کے لئے نکلے اس سے ہی بہتر ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس سے ہی بہتر ہے یہ دن یہ دس دن اس سے ہی بہتر ہیں سوائے شہید کے جو اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اس کو چھوڑ کر کے باقی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہیں یہ دس دن ہیں ان میں کیے گئے آیام ان ایام میں کیے گئے آمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں ایک تابعی ہیں ان کا نام ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ہے کہ اس اشرے کو اتنی جافشانی سے گزارتے اتنی عبادت کرتے کہ دیگر لوگ ان کے عبادت کو دیکھ کر کے رشت کرتے کہ اتنی عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا یہ تابعین کا حال تھا تابعین تابعین کا حال تھا کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہو ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام تین اشروں کو بہت قدر کرتے تھے تین اشروں کی بڑی قدر کرتے تھے پہلا اشرہ جس کی قدر صحابہ اکرام بہت ذرا کرتے تھے وہ رمضان کا آخری اشرہ اس میں بہت عبادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور اتنی عبادت کرتے اپنے اظہار کو باندھ لیتے اور خوب عبادت کرتے رمضان کے آخری اشرے میں اور یہ ذلہجہ کا اشرہ اس کی صحابہ بڑی قدر کرتے تھے اور ایک اور اشرہ ہے وہ محرم کا اشرہ ہے اس اشرے کی کیوں اتنی اہمیت ہے اتنی فضیلت ہے اس میں کی گئے عامال کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس میں بہت سارے بہت ساری عبادتیں یکھجا ہو جاتی ہیں اکھٹا ہو جاتی ہیں سب سے پہلی چیز تو اس میں یومعہ رفعہ ہمارے علاقے سے بہت سارے حج ہی گئے ہیں حج میں گئے ہیں حج کا اصل حج جو اصلی رکن کہیے وہ وقوفِ عرفہ ہے عرفہ کے میدان میں ٹھہڑنا نوزِ الحجہ کو وہ وقوفِ عرفہ ہوتا وہی اصل حج ہوتا ہے سب سے بڑا دل اللہ تعالیٰ نے اس اشرے میں کر رکھا ہے یوم الناحر بھی اسی میں ہے یومِ عرفہ کو ہم اور آپ بھی روزہ رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اشرے کا روزہ رکھتے تھے یہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اس کا جو پہلا اشرہ ہے اس کے شروع کے نو دن اید والے دن کا روزہ حرام ہے پہلے اشرے میں روزہ رکھتے تھے اور ایک روایت ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے پیانے صلی اللہ علیہ وسلم اشرے ذلحجہ کے روزے نہیں رکھتے تھے اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے لیکن اس کی ترقیب نہیں دی کیونکہ زیادہ رکھتے یا ترقیب دیتے تو وہ فرض ہو جاتا ہے لیسے ترابی کا معاملہ ہے قیم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹینیو اس لیے نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ میرا بندہ کر رہا ہے میرا محبوب بندہ کر رہا ہے تو میرے ادر بندے بھی میرے اور بندے بھی کر سکتے تو اللہ تعالیٰ فرض کر دیتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کانٹینیو نہیں کیا لیکن عرفہ کا روضہ رکھتے تھے عرفہ کا روضہ کا فائدہ کیا ہے صحیح روایتیں ہیں کہ جو بھی عرفہ کا روضہ رکھتا ہے اس کے ایک سال گشتا اور ایک سال آئندہ یعنی گزرا ہوا ایک سال اور آنے والا ایک سال اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھا اس لیے عشرے کی زیادہ اہمیت ہے اسی میں یوم الناھر ہے قربانی کا جو دن ہے وہ بھی اسی عشرے میں ہے اسی عشرے میں یوم القرر ہے یوم القرر کیا ہوتا ہے منہ میں جب حاجی ٹھیڑتے ہیں تو اس کو ٹھہننے کے جگہ کہا جاتا ہے یوم القرر کہا جاتا ہے ٹھہننے کا دن وہ بھی اسی عشرے میں ہیں یہ بڑے بڑے جو ارکان اسلام ہیں یہ تمام اسی عشرے میں ہیں اسی لیے اس عشرے کی زیادہ اہمیت ہے اس میں کرنا کیا چاہیے ہم لوگوں کو اس کی اہمیت بتاتے ہیں اللہ ابن حجر فتح الواری میں ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اس عشرے کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہم اس عشرے میں اتنی عبادت کیوں کریں کیا کہتے ہیں اللہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس عشرے کی اہمیت کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں تمام عبادات کو اکھٹا کر دیا چاہے وہ عبادت میں چاہے نماز ہو روضہ ہو سرقہ ہو خج ہو یہ تمام بڑی بڑی عبادات جو ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں اکھٹا کر رکھا ہے جو کسی اور عشرے میں اکھٹا نہیں ہو سکتا اس لیے کی بڑی اہمیت ہے یہ اللہ ابن حجر فتح الواری میں کہتے ہیں اس عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے ایک تابعی ہیں ابو عثمان انہندی کہتے ہیں کہ یہ تین عشرے جو میں نے پہلے بیان کیے رمضان کا آخری عشرہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ یہ صحابہ اکرام کے ندرد بڑی اہمیت کا حامل تھا اس میں صحابہ اکرام بہت چافرانی سے عبارت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے کسی میں حج ہے کسی میں عمرہ ہے اسی میں روضہ رکھنا ہے روضہ عشرہ کا روضہ اس کا عرفہ کا روضہ رکھنا ہے اس میں نماز بھی پڑھنی ہے نماز تو ہم کو اپنی پوری زندگی پڑھنی ہے ہر حال میں پڑھنی ہے کوئی ایسی کنڈیشن ہے ہی نہیں جس میں نماز معاف ہو جائے یا زہر کی نماز اثر نے پڑھنی ہے یا اثر کی نماز مغرب پڑھنی ہے کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا کہ اور مومنین پر وقت مقررہ پر فرد ہے فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز آئے سکتا ہے ایک روایت ہے صحیح بخاری کی بہت جامع روایت ہے حدیث نمبر پائنس سٹھ سو تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ حدیث قدسی ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے یعنی اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے جو فرائض کے ساتھ نوافل نہیں بلکہ فرائض کا احتمام کرنے سے اللہ کی شریف ہوتا ہے فرائض کا احتمام کرتے کرتے بندہ نوافل پہ آ جاتا ہے وہ شخص جو فرائض کا احتمام نہیں کر رہا ہے جو فرد نمازیں نہیں پڑھ پارہا اسے ہمیں امید نہیں کہ وہ تاجد پڑھتا ہوگا اور کسی کو بھی امید نہیں ہے جو فرد زکاہ نہ نکالتا ہوں اس سے صدقے کی امید نہیں کی جا سکتے کیونکہ جو فرد ہے وہ وہ نہیں کر رہا ہے فرائض کرتے کرتے جب بندہ نوافل پہ آتا ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور جب فرائض اور نوافل کا زیادہ احتمام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیا سا ہوں کس کو بندے کو کتنے اعزاز کی بات ہے خالق سے مخلوق کی دوستی اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اللہ لب العالمین نے صرف ایک رسول دوست بنایا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم لوگ قرمانی کرتے ہیں یہاں پر پتائے جا رہا ہے کہ اگر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا احتمام نمازوں میں جو نوافل احتمام کرتا ہے نوافل کا احتمام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محبت کر لیتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ محبت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جب وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں میری پناہ آجاتا ہے میں اپنی پناہ دے دیتا ہوں یہ ہے ہی نہیں کہ پرائید کے ساتھ نوافر کا احتمام کرنے والا بندہ اس کے تمام آزا و جوارے اللہ تعالیٰ کی اتعاد میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کان بننا اللہ تعالیٰ کا آگ بننا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بننا اللہ تعالیٰ کا پیر بننا جس کا در بھی نہیں کہ پیر کا ہو یہ تشبیح دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آزا و جوارے جو بھی ہمارے اور آپ کے جسم میں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی اتعاد میں گزرتے ہیں وہ چلتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں وہ کچھ ہاتھ سے پکڑتا بھی کوئی شہ کو ہے تو اللہ کی اطاعت میں وہ کچھ بھی سنتا ہے تو اللہ کی اطاعت وہ کچھ بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں سب کی سب عبارت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ محبت جب کر لیتا ہے اور جب محبت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور جو کچھ مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ یقیناً دے رہتا ہے اور جب پناہ مانگتا ہے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس عشرے میں اور کیا کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ احمد کی روایت ہے مَا مِنْ اَيَّامِنْ آزْمُوا اِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّوا اِلَيْهِ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِ الْعَيَامُ الْعَشَرِ فَاَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنْ تَحْلِيل وَالتَّقْبِیر وَالتَّحْمِیر حضرت ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل انہی ایام پسند ہے یہ جو عشرہ ہے ذلحجہ کا اس میں بہت پسند ہے چاہے وہ تحلیل ہو چاہے لا الہ الا اللہ کہے کوئی وَالتَّقْبِیر چاہے اللہ اکبر کہے چاہے تحمید کرے یعنی الحمدللہ کے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ اللہ کی تسبیحات اللہ تعالیٰ کی اس عشرے میں زیادہ زیادہ ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عشرے میں کیے گئے عامال اور تنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے زیادہ محبوب زیادہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حجر و عجر و ثواب دیتا ہے تسبیحات اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اپنی ڈھالے لے لو صحابہ نے ڈھالے سمالہ شروع کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنگ کے لئے نہیں جہنم کے لئے خضو جنتکم جنتکم خضو جنتکم اپنی ڈھالے لے لو صحابہ ڈھالے اٹھا لیے سوچے کی حملہ ہونے والا ہے کہا نہیں جہنم سے ڈھالے لے لو صحابہ نے کہا جہنم سے حل کیا ہوتا ہے جہنم سے کیسے بچیں گے کہا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ هو اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی تطبیحات ہیں یہ جہنم سے ہم کو بچائیں گے یہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچائیں گے ایک روایت میں صحابہ کہنے لگے جو امیر صحابی ہیں یہ امیر لوگ جو ہیں یہ تو تمام خضر اللہ کا لے گئے ان کے بعد مال ہے یہ خرج کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبارت کرتے ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم گھبراؤں مت کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم بھی سرقہ کیا کرو کہا ہاں جی بتائیے ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ روایت کے راوی ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سرقہ ہے اگر تمہارے مال نہیں ہے تو سبحان اللہ تمہارا سرقہ ہے الحمدللہ تمہارے لئے سرقہ ہے اللہ اکبر سرقہ ہے لا الہ الا اللہ سرقہ ہے تمام تصبیحات پڑھتے رہو سرقہ کے سواب لیتے رہو اس عشرے میں سرقہ بھی کیا جاتا ہے ذہرہ ذہرہ خرق کرنا چاہئے جتنے بھی اچھے عامال ہیں اس عشرے میں ہم کو کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معییت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہم کو ملتا ہے اور اللہ رب العالمين کا اگر ساتھ مل جائے ہم کو تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ذنی عبدی بھی میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے ہی اس کے بارے میں سوچتا ہوں وَنَا مَاوْهُ اِذَا ذَكَرْنِي اور میں اس کے ساتھ ہوتا جب مجھے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں فَذْكُرُونِي اَذْكُرُكُرُكُرُ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کیسے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِ اگر تم اپنے اگر میرا بندہ اپنے نفس میں ذکر کرتا ہے ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِ تو میں اپنے ہی مند میں اپنے ہی نفس میں میں بھی ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ میرا اپنے نفس میں اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلْعَئِن اگر میرا بندہ مجھے گروہ میں مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے مل کر کے یاد کرتا ہے کہ اتحاد کے زیادے سے یاد کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں بھی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر جماعت ہے فلسطوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَإِن تَقْرَبَ إِلَيْا بِشِبْرِن اگر میرا بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تَقْرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَعَان تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں وَإِن تَقْرَبَ إِلَيْا ذِرَعَان اگر میرا بندہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے دو ہاتھ قریب آتا ہوں اگر وہ میرے پاس فائدل آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری میں چوتر سو پانچ نمبر ہے اور مسلم میں چھبیس سو پجتر نمبر یہ روایت متفق علیہ ہے سوچیے تذبیحات کا کتنا فائدہ جتنا زیادہ اللہ رب العالم کا ہم ذکر کریں گے اتنے زیادہ اللہ رب العالم کا اپنے پاس پائیں گے اگر ہم جی میں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو من میں تو اللہ تعالیٰ من میں یاد کرے گا اگر ہم مل کر کے اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت میں جو فرشتوں کی جماعتیں اس میں یاد کرتا ہے اپنے پاس جو جماعت رکھی جو فرشتیں ہیں جو ہمیزہ تذبیح کہتے رہتے ہیں گناہاں ان سے نہیں ہوتے ہیں ان میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ جب میرے قریب ایک بالش چاہتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں جب میرا بندہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا تو میں دو ہاتھ قریب آتا ہوں پیتر چل کے آتا ہوں میں دوڑ کے گئی آتا ہوں کتنا اللہ رب العالمین رحیم ہے کتنا قفور ہے کتنا رحمان ہے کمی ہماری اور آپ کی ہے یہ جو قرآن کی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہیں روایات ہیں سب فغیرت عمالِ صحیح بتانے کے لیے ہیں ہم پڑتے نہیں پڑتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں سمجھتے بھی ہیں تو عمال نہیں کر اللہ کا اس عشلے میں زارا زرہ ذکر کرنا چاہیے وہ عمال جو اس عشلے میں بندہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور آیام میں کرنے سے زیادہ محبوب ہوتا اس عشلے میں اس عشلے میں جو کچھ بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ زیادہ عجل و ثواب دے گا اسی عشلے میں یومِ عرفاء ہے اسی اصلے اشرے میں یوم الناھر ہے اسی اشرے میں یوم القرر ہے اسی اشرے میں ہم کو قربانی کرنی ہے اسی اشرے میں ہم کو روضہ رکھنا ہے اسی اشرے میں ہم کو زیادہ طرح تکبیرات کہنی ہے حاجی جب جاتے ہیں حج پہ تکبیرات لبیک اللہم اللبیک تکبیرات ہی کہتے رہتے ہیں وقوفِ عرفہ ہے اصل حج اسی ایام میں ہے تو ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان ایام میں ناخون اور بال نہ کٹیں بہتر یہ ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو آپ لوگ کٹ لیں چاند کا انیس کو بھی نکل سکتا ہے اٹھارہ کو بھی نکل سکتا ہے بیس کو بھی نکل سکتا ہے چاند پہیں تو اٹھارہ تاریخ کو جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے ناخون اور بال کٹ لیں پہلے سے ہی ایک بات ایک بات جو قربانی کے تعلق حالانکہ وہ اگلے ہفتے میں آئے گی لیکن اتنا خیال رکھئے گا کہ قربانی گھر کے جو مین انسان ہوتا ہے جو مین مخیہ ہوتا ہے اس کے نام ہونی چاہے اور دین اتنا آسان ہے لیکن ہم نے مفیل کر رکھا ہے جب بیس کمانے والے ہو جاتے ہیں تو بیس بگرہ لے کر آتے ہیں اور اس میں سے ایک آز اگر نہیں کمانے والے ہیں یا کم کما پا رہے ہیں ان کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ نہیں لاپا رہے ہیں تو بہت ان کو ذلیل کرتے ہیں جبکہ ایک بکرے میں ایک بکری میں پورا گھر شامل ہو سکتا ہے اونٹ اور بڑے جانور کی بات نہیں کرنا ہوں ایک بکری ایک بکرے میں اتنا آسان دی نہیں استطاعت ہے ایک کیجئے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں والد کے نام کروائیے اس میں کہہ لیجئے والد سے کروائیے اللہم تقبل منی و احلی وہ اگر کہہ دے گا تو جتنے ہی بھائی ہیں اس کی بہنیں ہیں ان کے بچے ہیں سب شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ سب وہ عجر و سواب ملے گا تو اس بات کے خیال لکھیں شروع ہونے سے پہلے اپنے ناکون اور بال کار لیں اس کا بھی روزہ ہوتا ہے تس دنوں کا اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کار لیں تو بہتر بڑ جاتے ہیں تو خراب لگتے ہیں تو پہلے کار لیں بروکے رکھیں گے تو اس کا بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سواب دیتا ہے بندہ تیار نہیں ہے سواب لینے کے لئے اللہ تعالیٰ دینے کے لئے تیار ہے تو خوبص سے ذرہ ذرہ تکبیرات کہیں تسبیحات کہیں بہت تسبیحات کی اہمیت ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تتنی بھی اذکار ہیں یہ سب ہم کو رات و دن ہمیشہ کہنے چاہئے لیکن ان ایام میں کسرت سے کرنے چاہئے تو اس اچھرے کی قدر کریں خوب عبادات کریں روئیں تڑگڑائیں دعائیں تسبیحات پڑھیں نوافل پڑھیں فرائض کی اہمیت کو سمجھیں اس فرائض کو ادا کریں لوگوں کو دعوت دیں لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترقیب دنائیں قرآن خوب پڑھیں جتنا ہو سکیئے اچھرے میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے ایک سال گشتہ ایک سال آئندہ جو میں عرفہ گروزہ رکھتے ہیں یہ چند باتیں جو میں نے اچھر دلہجہ کے تعلق رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اچھرے کی قدر کر کے اس میں تمام عبادات صحیح طریقے پر ادا کرنے کے توفیق دعا فرمائیں آمین وآخر دوانا مندلاحر پر عالمین